اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب میں امید کہتی ہوں کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور ماشاءاللہ آپ لوگ کی دعوں سے میں بھی بہت اچھی ہوں اور بہت زیادہ خوش بھی ہوں خوش ہوجاتے کیوں کیونکہ ماشاءاللہ آج کل آپ لوگ کا رسپانس بہت زیادہ اچھا آ رہا ہے اور آپ لوگ کا پیار جو ہے وہ تو ہمیشہ سہی ملتا رہا ہے اور بھی زیادہ زیادہ مل رہا ہے خیر میں بنا رہی ہوں آج کچوڑی کچوڑی مطلب فریش نہیں بنا رہی کچوڑی میں نے کل بنائی تھی رات کو تو اب میں نے اس کا بیٹر اور سا کچھ اٹھا کے لکھ دیا تھا تو صبح ہو گئی ہے اور میں آئرہ کو ناشریں بنا کے دے رہی ہوں آئرہ کی فیوریٹ ہے کچوڑی آئرہ اور لبا دونوں کو فرائیڈ فوڈ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پسند ہے تو آئرہ کو پرانٹے کچوڑی بہت زیادہ پسند ہے آپ لوگ کو پتہ ہے میں ہمارے زیادہ تناشر میں ہالو کے پرانٹے ہی بناتی ہوں تو آج میں نے سوچا چلو کچوڑی بنا دیتی ہوں کیونکہ موسم تھوڑا سا ایسی چل رہا ہے بارش کا بارش کے موسم میں اچھے لگتا ہے اور یہ پتہ ہے یہ والا جو کلپ ہے نا یہ میری آئرہ شوٹ کر رہی ہے اس نے کہا چلو ماما میں کرتی ہوں آپ اپنا کام کرلو میں کہا چلو ٹھیک ہے تو یہ میں آئرہ کے لیے بنا رہی ہوں اور میں نے اپنے لیے رات کو ہی بنا کے رکھ دیتی ہے کیونکہ میں تو کھا لیتی ہوں رات کی اور میں نے ان کو فریش میں رکھ دیا تھا میں تو ان کو گرم کر کے کھا لوں گے بس بچوں کے لیے تھوڑا سا رہتا ہے کہ ماما فریش بنا دو بچوں کو تو خیر نہیں پتا ہوتا ماں کو ہی رہتا ہے کہ ان کو اچھے سے اچھا کلا ہوتا کہ وہ کو پیٹ بھر کے کھانے بچوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے سب لوگ کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں کبھی کارٹون بناتے ہیں کبھی کچھ بناتے ہیں ہماری انو ہے نا وہ تہذیب کے انو کے انو کے انو کے وہ کچھ نہ کچھ بنا دیتی تھی ان لوگ بھی کیٹی بنا دیتی تھی ان لوگ تو ایسے سب ہی لوگ کرتے رہتے ہیں تو میں اس کا موڈ ٹھیک کرتی ہوں پھر آپ سے آگے ملتی ہوں اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ سب لوگ بہت اچھے ہوں گے اور ہم بھی بڑیا ہیں اور آج میں جنہاں میں اٹھی بھی بہت جلدی کی ہوں لیکن ابھی میں نے سارا کام کر لیا دھر کا لیکن بس پیٹ بچہ نہیں کی ہے اپنا مارننگ ڈرنگ پیا ہے اپنا مارننگ ڈرنگ پیا ہے بس بچوں میں لگی بھی تھی کیونکہ گیارہ بجے تک تو ہوتی آئے رہا کہ اپنے دونوں بچوں کو نلانا دولانا تو وہ سب سٹف رہتا ہی ہے ہمیں نہا چکی ہوں اور آج ہے جمعہ تو آپ لوگ کو جمعہ ہوں گا رہا تو میں اب ناشتہ کرنے جا رہے ہوں اور ٹائم ہو رہا ہے میں ٹائم دکھاتے ہوں میں آپ کو ہوتی ٹائم دکھاتے ہوں تو ہمیں ایسی پاپا جی بھی بات کر رہے ہیں کسی سے کال پہ تو ٹائم ہو گیا ساڑھی گہ آرہ آپ لوگ دیکھ چکے ہیں اور اب آپ لوگ جلدی سے میں ساتھ چلیے کچھن میں کیونکہ میں بنانے والی ناشتہ بہت ساتھ ساتھ سکی مناوں گی میں اس لئے صبح سے رہت میں تھی کہ مجھے کچھ بنانا رہی ہے بس جو ہے وہ کھانا ہے اور کیا کھانا ہے یہ میں آپ کو داتی ہوں ہمارے بھائیہ کی یعنی ہماری دیور کی تبیت خراب ہو گئی بھائیہ ہیں تو انہوں نے خراب ہو گئی اور سلامکہ دیکھیں ہو گیا تو کن ملکہ ہوسپیٹریز بھی رہے تو میں نے ان کو خون کیا تھا مالا پہلیں بھی ہمیں لیکن اپ ملکہ نہیں کیا مانکہ کام بھی کر رہی ہوں لیکن اب ان کا ریکم آیا ہے تو میں نے ان سے پوچھتی بھائیہ کیا تھیں کیا ہم لوگ کو بھائیہ کے کھانے کی زیادہ طینٹن نہیں راتی کبھی کبھی رہتی ہے رات تو تو ٹھئرہ کھانے مستلسل لیکن باقی مرے لنچ وہ بہار ہی ہوتے ہیں مطلب بھائیں اسے ہم کو اسے بیٹی کر رہتے ہیں لیکن اب ان کی طبیت خراب ہو گئی ہے کل تو دھیان تو دینا ہے تو اسے میں نے ان سے گون کیا تھا بہر کیا بنا دوں کچھڑی دلیا تو وہ کہتے بھابی کچھڑی دلیا کھانے کا میرا من نہیں ہے آپ کو میرے لیے انڈا اور بریٹ بنگا دو تو آپ کی جیچو انڈے آئی نہیں ہے میں بھی تو انڈے ہیں انگر میں کافی دن ہوگا مجھے دس دن ہوگا اللہ مچاتے مچاتے تو اللہ مچاتے سے مجھے یاد آیا ہے میں کوئی بھی بات ماما کو بتاتے ہیں ماما دیکھتے دن ہوگا یہ سمال نہیں ہے وہ تھوڑا ڈیلیٹ ہو جاتا ہے وہ بیزی رہتے ہیں زیادہ اس وجہ سے وہ ٹائم ہی مر پاتا اب آپ یہ لگا لو کہ چلو انڈا اور آؤ اور سب کی باتیں چھوڑو وہ ان کو خود کو دھر میں ناشا کرے ہوئے آج دس دن ہی ہو گئے تو وہ جاتا ہے وہ بہت زیادہ بیزی رہتے ہیں تو پھر میرے پاس تو میں بتایا کہ میں اپنا ناشتہ کیا کر رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو میں نے کچھوڑی اس میں پیک کر کے رگ دیگی فریشی تو یہ کپڑے میں اور اس پولی لائے میں پیک کر دیگی تو اس میں میری کچھوڑی رکھیں ان کو میں گرم کر لوں گی تو یہ سب میں اپنا بار میں کروں میں پھٹا پھٹ سے بھائیہ کا بنا لیتی ہوں بہت دن ہوگے آپ ان سے بات کرتے ہیں تو جی اب میں پھٹا پھٹ سے بنا لیتی ہوں بھائیہ کے لیے تو میں نے لوگ کو پہلے ہی بتا چکیوں کی انڈے تہینی تو میں نے سوچا چلو سینڈویچ بناتی ہوں کیونکہ سینڈویچ اکھا تھا اور یہ ہے مایونیز مایونیز نہیں سوری یہ پاسٹا سوس تو اس کا یہ میں چمچ دکھا رہی ہوں بڑا ہے تو اس کے اندر نہیں جاتا تو میں ہمیشہ کیا کرتے ہیں چمچ کے پیچھے بڑا ہے اس میں ڈال دیتی ہوں تو میں ایک بڑیٹ پہ یہ لگا لوں گی اور دوسری بڑیٹ پہ میں کیا کروں گی وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بھائیہ کا کچھ ہلکہ ہی کھانے کا بنا ہے ویسے ہمارے بھائیہ میں آپ کو بتا دیتی ہیں بریانی ہی کھاتے وہ ناشے میں اور ان کو پسند دی ہے تو میں نے آپ کو بتایا ناشا اور دوپہر کا لنچ بہت کمی سے کرتے ہیں مطلب کو بہت ہی اچھی چیز اگر ہم لوگ بنا رہے ہیں تب ہی وہ کھاتے ہیں ادر وائز وہ یہ سب چیزیں نہیں کھاتے مطلب ساکھ سبجی وغیرہ وہ بہت ہی کم کھاتے ہیں پورے دن میں بس ایک ہی ٹائم رات کو کھاتے ہیں جو گھر میں کھانا بنتا ہے باقی تو وہ باہر ہی کھاتے رہتے ہیں تو لیکن اب اس ٹرمک ان کا اپسٹ ہے اور ڈاکٹر نے بلکل منا کر دیا اور اس ٹائم پہ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کا خود بھی کھانے کا من نہیں کرتا ہے چیزیں تو اسی لیے پھر ان کا منی نہیں ہو رہا تھا وہ تو میں نے ہی فون کر کے پوچھ لیا میں نے کہا کچھ کھانا ہے تو آپ بتا دو تو پھر ان کا چلو ٹھیک ہے جو آپ کا اچھا لگے لیکن کچھ ہلکا سا بنا کے دے دینا تو بس ان کو اتنا ہی کھانا ہے مطلب ایک یہ دو ہی سینڈوچ وہ کھائیں گے زیادہ ان کا من ہے نہیں تو چائے یا کافی یا وہ ایسی بھی کم لیتے اور ایسی میں تو ان کا بلکل بھی من نہیں کر رہا لینے کا تو میں نے کہا چلو میں کچھ اور ان کو دے دیتی ہوں ایسی میں اپنا آئیڈیا لگاتی رہتی رہتی ہوں کہ کیا دے دوں کس کو کیا پسند آئے گا تو ہر انسان کی اپنی اپنی عادت ہوتی ہے تو گھی میں لیکن ہمیشہ سا ہی اچھا لگاتی ہوں اچھا گھی لگانے سے گھانے سے ہوتا ہے بہت بہت اچھا کرنچ ہو جاتی ہے اور بہت ہمیشہ بہت بہت اتنا سارا گھی بہت میں کچھنی بھی دیتی تو وہ بھی اس میں اچھا خاصا گھی ڈال کے دیتی ہوں تو سب لوگ یہی شکایت کرتے ہیں کہ اتنا گھی کیوں ڈال دیتے ہوں تو اچھا میرا مانا یہ ہے کہ گھی زیادہ مطلب آپ کسی کو بھی دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی بہت خیال کرتے ہیں اور اگر آپ کے جی جو مجھ بھی چلاتے ہیں کہ اتنا زیادہ گھی ڈال دیتے ہیں تو میں کہتے ہیں میرا پیار ہے کہتے ہیں ہاں صحیح کہہ رہے ہیں تو بس یہاں پر میں نے نا میں نے سوچا تھا بھئیے کے لیے کچھ بنا دوں تو پھر گلو کونڈی رکھا ہوا تھا یہ ہمیشہ ہی لاکی رکھتے ہیں بچوں کے لیے تو اب تو خیر ختم ہونے والا ہے تو میں بس وہ فٹا فٹ سے بنا دوں گی تاکہ وہ بھئیے کو اچھا بھی لگے اور ٹیسٹ بھی بھی اچھا لگے گا اور ہیلتھ کے لیے تو خیر اس ٹیم پر بہت اچھا ہے ہی تو بس لیے سمپل سے ناشتہ میں بھئیے کو بنا رہی ہوں اور اس کے بعد میں بناؤں گی اپنا کیونکہ میں نے آپ لوگ کو پہلے بتایا بھو کے مارے میرا ہو گیا بہت زیادہ برا حال کیونکہ رات کوئی کھایا ہوا تھا پھر فیڈک مدل میں ویسی ہوں آپ لوگ کو بتائیے اور اس کے بعد پھر بچوں کے ساتھ ہو ہی جاتا اور اب اتنی لیٹ ہو گئی ہے ناشتے کے لیے آج کل مجھے لیٹ ہو ہی جاتی ہے ناشتے میں مطلب میں ٹائم سے ناشتہ کبھی کریں نہیں پاتی تو یہاں پر میرا ناشتہ ہو گیا ہے تیار اب میں یہ دیکھ کر آتی ہوں فٹا فٹ سے بھئیہ کو سوس اور ڈال دیتے کی سینڈوچ کا مزہ تو سوس کے ساتھ ہی آتا ہے چلو میں دے آتی ہوں بھئیہ کو فٹا فٹ سے تو میں آپ کو پاس سے لکھا رہی ہوں تو یہ ہے میرا ناشتہ آپ لوگ نے دیکھی لیا ہے خیر اتنا زیادہ پاس سے لکھانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی میرا کام ہے تو جی فائنلی ٹائم تو ہے کہ اب میں خود اپنے لئے بنا لوں ناشتہ میری حالت ہو گیا بہت جاتا گرہ تو بس میں اپنے لئے بنا رہی ہوں فٹا فٹ سے چائے کیونکہ چائے تو چاہیے ہی چاہیے اور اب تو بس ایک ہی ٹائم پیتی ہوں تو اب ایک ٹائم تو ضرور چاہیے ہوگا میرے کو ہو جاتا بھئیہ ہیڈیک خیر میرے جیسے بہت سارے لوگوں نے انہیں بھی ہو جاتا ہوگا تو پہلے آپ لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا پہلے جب میں چائے پیتی تھی نا تو اس کے اندر میں ڈالتی تھی ساڑھے ترین سے چار چمچ چینی اور چائے میں بہت زیادہ بڑا کپ لیتی تھی لیکن اب میں ایک میڈیم سائز کا کپ لے آئی ہوں تو اب میں وہ یوں اللہ لیتی ہوں اور یہاں پر جو میں نے رات کو فریج میں رکھ دی تھی نا کچھوڑی میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی تو بس میں انہیں کو کر رہی ہوں سیک رہی ہوں تو اچھی لگتی ہیں یہ بھی ان کا بھی ایک الگ مزہ ہے تازی کا بھی ایک الگ مزہ ہے تو زندگی میں ہر چیز کا الگ مزہ ہے ایسی میں نے سنا ہے لوگ کہتے ہیں بریانی بھی باسی اچھی لگتی ہے بریانی کا تو مجھے پتہ نہیں مجھے تو شاید اتنی زیادہ پسند بھی نہیں ہے اور تازی ہی صحیح لگتی ہے باسی بھی کھا لیتے ہیں ایسی کو بات نہیں یہ ان کو گرم کر لیتی ہوں اور اور میں کہہ کہہ رہی تھی میں کچھ کہنے جا رہی تھی لیکن میں بھول گئی تو یہاں پر میری چائے بن رہی ہے اور مجھے چائے اتنا تھوڑی سی سٹرونگ ہی چاہی ہوتی تو اس کو سٹرونگ ایسا نہیں کہ بہت زیادہ پتی ڈالو سٹرونگ ایسی پتی تو ہے ٹھیک 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 ہو لیکن اس کو پر تھوڑا سا پکاتی بھی ہوں تاکہ وہ اچھے سے بن جائے تو یہاں پر بہت سارے لوگ فیسے کمنٹ کہیں گے کٹورے میں چاہیے تو ہے میرے پاس پتیلا بھی ہے تو میں کبھی کسی میں کبھی کسی میں بنا لیتا ہوں اپنے کمفرٹ زون کی حساب سے میں اپنے کام کر لیتا ہوں یہاں میرے ناشتہ بن کے ہو گئے ریڈی آپ لوگ بھی آ جائیے چنو کیا آپ ناشتہ کرنے آئی ہو آپ ناشتہ کرو گے نہیں دوں لو 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 ہائے کر دو ہائے ہائے کرو ہائے کرو ہائے کرو سب کو ہائے کرو ہائے ہائے کرو ہائے 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 شاہیاں شاہ wound کی چوتی شاہ آئی ایتیاں شاہ ملت اللہ ملت اللہ ملت اللہ ملت اللہ ملت اللہ خرار اچھا رہا تو جی انڈے بھی آ چکے ہیں انڈے انڈے ہو رہے ہیں بھائیہ کو بتا چلا کہ انڈے نیر بھائیہ نے پھوری کریٹی بنگا دیا تو بس اب میں بھائیہ کو انڈے بھی بنا کے دے دیتی ہوں کیونکہ ان کا من کر رہا تھا تو جی آج ہے جمعہ مبارک اور میں تو خیر مطلب یہ ہر جمعہ کو یہی سوچتی ہوں کہ بہت ساری عبادت کروں گی لیکن میرے ساری سوچ ناکام ہو جاتی ہے میرے بچوں کے تو ایسا کیوں ہوتا ہے وہ آپ خود ہی آگے دیکھ لیں گے لیکن ہماری آئرہ بھی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ رہتی ہے یہاں میں ان لوگوں کو منشن کرنا چاہوں گی جو مطلب بہت گندہ بڑی گندی سوچ رکھتے ہیں بڑا گندہ دماغ رکھتے ہیں بڑی گندی زبان رکھتے ہیں وہ بچوں تک کو نہیں بخشتے وہ یہ کہتے ہیں کہ اپنے بچے کو ناچ گانا سکھا رہی ہو یہ کر رہی ہو وہ کر رہی ہو تو بچے کو سب کچھ سکھا جاتا چھوٹا بچہ ہے وہ سب کچھ ہی کرے گا تو وہ عبادت بھی کرتی ہے مطلب بہت زیادہ اس کو شوق ہے اور میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا جب سے انعیت رہ کے گئے ہیں انعیت ما شاء اللہ پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتی ہے قرآن کی دلاوت کرتی ہے تو اسے دیکھ کے اس نے شوق بہت زیادہ چڑھا تھا تو یہ کرتی ہے ہر جمعہ کو یہ نماز بھی پڑھتی ہے اور اپنا پارہ بھی پڑھتی ہے اور جمعہ کو یہ ویسے بھی نماز پڑھ لیتی ہے تو بینا جانے بینا حقیقت جانے نہ سب کچھ نہیں بولنا چاہیے اور پدا نہیں وہ لوگ کیسے اپنی زندگی میرے کو سچ میں بہت زیادہ curiosity ہوتی ہے ایسے لوگوں کو وہ کرنے کی کہ وہ اپنی زندگی جیتے کیسے ہیں یہ نہیں نیگٹیو ہو کے کیسے رشتے ان کے نبتے ہوں گے کیسے وہ گھر میں رہتے ہوں گے مجھے نہیں لگتا وہ مطلب ایک جوئن فیملی میں رہ سکتے ہوں گے ایسے لوگ اچھا میں نے آپ کو پہلے یہاں پر اشارہ کہتا ہے کہ دیکھو تو ہم لوگ سامنے بیٹھے اور میں آپ کو سامنے کا اشارہ کرتی تو سامنے یہ میڈم ہے اور یہ کچھ نہ کچھ ایکروبیٹک کرتی رہتی ہے تو میرا دھیانہ اس کی طرف بھی رہتے ہی ہے میں اپنی عبادت بھی کرتی ہوں لیکن میرا دھیان بہت زیادہ رہتا ہے تو وہاں اس کی ایکروبیٹک چل رہی تھی تو میں سوچی تھی میں فٹا فٹ سے کیاسن پڑھ رہتی ہوں زیادہ کچھ تو خیر میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں آج کل تو میں نے سوچے چل فٹا فٹ سے کیاسن پڑھ رہا ہوں لیکن وہ پڑھنا بھی اتنا زیادہ مشکل ہو جائے گا اتنا زیادہ کی بس پوچھو مت ہر جمعہ کو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ کرتی اور یہ گر جاتی ہے اسے چھوٹ لگ جاتی ہے تو بس لیکن میں کیا کروں پھر اللہ حفاظت کرتا ہے میں تو زیادہ کچھ کر نہیں سکتی تو بس اللہ ہمیں ادایت دے اور زیادہ عبادت کرنے کی اور خیر بچوں کا ساتھ ہے تو یہ تو سبھی ماں کے ساتھ ہوتا ہوگا جو میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں فٹا فٹ سے اپنی یاسن پوری کرتی ہوں اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور آئرہ ابھی مطلب وہ شروع کا جو پا رہا ہوتا مطلب وہ پڑھ رہی تھی اور یہ آرہا کا پورا ہو گیا تھوڑ گئی ہماری اللہ دیکھ ایک یاسن شریف بھی پوری نہیں پڑ پائی نی دادو آگے دادو ہان جی بابا جی ہاں 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 لائیڈی بن کر رکھیا اور موسم پہلے ایسا نہیں تھا بابا جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں آ رہی ہوں آرے 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 ہم قرآن پڑھ رہے تھے قرآن پڑھنے کی کوشش کر رہے تھے تو جی فائنلی مدب وہ سب ہو گیا تھا ہم لوگ سو گئے تھے خاپی کے وہ میں نہیں دکھایا تو شام ہو گئی تھی اور پورا دن آج بارش کا ہی موسم تھا تو آپ کے جی جو آئے تھے اور وہ لے کر آئے تھے یہ پکوڑی تو یہ یہ کھٹی چٹنی کی ہے جہاں میری انگلیاں اور یہ والی جو ہے وہ میٹھی چٹنی کی ہے تو یہ کافی زیادہ تیسٹی ہوتی ہیں تو وہ لے آئے تھے تو بس میں نے دونوں کا ٹیوری میں کر دیا اور یہ ہوتا ہے ان کا رائی کا پانی مطلب یہ گولگپے کا پانی ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ آسم ہوتا ہے آپ لوگوں نے کبھی پیا تو بتانا میں نے ڈیلی میں تو کبھی نہیں پیا کیونکہ ڈیلی میں تو شاید نہیں ملتا میں نے ساسی میں ہی آنکہ پہلی بار پیا تھا بہت زیادہ تیسٹی ہوتا ہے یہ رائی کا پانی تو اچھا ان کو کھانا تھا وہ یہ ہمارے لیے لے کر آئے تھے اور ان کو کھانا تھے مہگی تو وہ اپنے لیے مہگی لے کر آئے تھے اور یہ لے کر آئے تھے مٹر تو وہ کہتے ہیں میرے لیے فٹا فٹ سے بنا دو ان کو بھی بھوک لگی ہوگی تو میں نے کہا چلو میں بنا دیتی ہوں تو جی شام کا یہ ٹائم ہو گیا تھا میں نے ابھی آپ کو بتایا اور اب آپ کی جی جو کی بھی مہگی بن گئی ہے تو میں بس سرف ہی کرنے جا رہی تھی تو میں نے کہا چلو ان کو وہ والی مہگی دیتی کونسی والی بٹر مہگی تو میں اپنے بات میں ہی اس کے پر بٹر ڈالوں گے اور یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی مہگی بنی تھے اور میں نے مہگی کی ریسپی اس لیے نہیں دی کیونکہ میں نے کئی بار آپ لوگ کے ساتھ اپنی مہگی کی ریسپی شیئر کی ہے تو میں نے کہا کچھ نیا نہیں ہے نا اسے میں نے نہیں دی اور ماشاءاللہ لیکن بنی بہت زیادہ یمی تھی تو جی آج کے ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئے تو دہی سارا لائک کر دینا اور فرنس و فیملی کے ساتھ شیئر کر دینا اور دعاوں میں ہمیشہ یاد رکھنا جو کہ آپ ہمیشہ ہی رکھتے ہو مجھے ویسے کہنے کی ضرورت نہیں لیکن میں بھی آپ لوگ کو یاد دلا دیتی ہوں تو آپ لوگ کا پیار اتنا زیادہ ملتا ہے تو سچ میں بہت زیادہ اچھا لگتا ہے کام کرنے میں بھی مزہ آتا ہے کام دوسر میں ویسی بھی بہت پہلے سے ہی کر رہی ہوں اور اپنی لگن اور محنت کے ساتھ تو میں کمپلیٹ کری لیتی ہوں باقی میں سب اللہ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ اللہ جو بھی ریزلٹ دے گا اور ماشاء اللہ ریزلٹ اچھے ہی آتا ہے آپ لوگ کا پیار دن بڑھتا جا رہا ہے تو بس اس طرح سے ہی آپ لوگ کا پیار چاہیے مجھے تو یہ بٹر میں نے رکھ رکھا اس کے اندر ایٹ ٹائٹ کے اندر کافی ٹائم میں کوئی بھی چیز جلدی سے ختم نہیں کرتی رکھا رہتا ہے اور میرا یہ نہیں ہے کہ گھر میں کوئی چیز آگے تو اس کو فٹا فٹ سے ختم کر لیں کبھی ایک بار من کرے تو میں کھا لیتی ہوں اور ابھی میں نے آپ کی جیجو کو دے دیا ہے بس اب یہ لوگ انجوائے کریں گے یہ بچوں کے ساتھ ہی کھائیں کیونکہ بچوں کے بنا تو ان کے موں میں کچھ چلتا ہی نہیں ہے تو اب یہ پاپا اور پاپا کی بیٹیاں کریں گے انجوائے اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ بارش تھوڑی سی تھمیں تو میں جاؤں ممی کے پاس دیکھتے آگے کیا ہوگا میں جاتی ہوں یا نہیں جاتی